موسیقی ایک چیلنج ہے اس وقت کہ وفاق میں تو سنگل لائچسٹ پارٹی ہے پنجاب میں اگر مسلم لیکاف کو شامل کیا جائے جو ایڈجسٹرنگ ہی تھی تو دونوں پارٹیاں برابر ہیں بہل یہ ایک بہت بہت ٹاسک ہے اس وقت جس کے لیے ازاد امیدوار ایک چیلنج کی احسیت رکھتے ہیں کہ کس کے ساتھ جاتے ہیں طریقہ انصاف کے وفاق میں حکومت سازی کے لیے ایمکی امر سے رابطے ہیں یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح یہ رابطے ہوں گے اور کیا یہ ایمکی ام وہی ہے جس کے خلاف امران خان صاحب جا کے لندن میں کوئی کاروائی کے لیے گئے تھے پولس کے پاس گئے تھے الطاوہ حسین کے خلاف گئے تھے سندھ میں پیپس پارٹی ایک دفعہ پھر اس کا اپنا میدان اپنی سیٹیں اپنی امیدوار کامیابی ہیں ایک اتر سیٹیں لے گئی ہے اس دفعہ ایمکی ام کو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ساتھ ملانے کی ضرورت پڑے گی واضح ہے ایمکی ام کو پیک سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا طریقہ انصاف کی ممکنہ حکومت کے لیے وزراء اقلم بھی چوڑی لسٹ ہے لیکن اس پہ مختلف لوگوں کے مختلف آرہ ہیں شہباز شریف کے حلقے ن اے ٹو فور نائن میں جو ووٹوں کی دوبارہ قینتی کی درخواست تھی وہ بھی مسترد ہوئی ہے اور سابق وزیراعظم جناب شاید خاکان اباسی کی درخواست بھی مسترد ہوئی ہے لیکن ابھی کئی حلقے ہیں جہاں اس وقت بھی قینتی ہو رہی ہے اور اس میں عمران غانہ خواجہ سعید رفیق کا لاہور کا حلقہ بھی شامل ہے اب عابد شریلی عبدالعلم خان سعید رفیق یہ سب قینتی کی درخواستیں ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے ہم سے بلاقات نہیں کی ایاز صادقہ کہنا ہے اور انہیں خاصا تلخ و تلش لے جاتا وہ کہتے ہیں میں ابھی بھی سپیکر ہوں یہ مجھے کیسے روک سکتے ہیں بہلال یہ سپیکر صاحب نے آئی دوسری دفعہ غصہ دکھایا ہے ایک دفعہ جیل جاتے ہوئے اور آج الیکشن کمیشن کے ساتھ انہیں پتا ہے کہ ان کی سپیکر شیط نہیں رہی ہے بہلال یہ تمام ایشیوز ہیں اس پہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات کر سکے دیکھتے ہیں اب کتنا موقع ملتا ہے کہاں پہ جا کے ٹوٹتی ہے کماندر کہاں باقی رہ جاتا ہے بہر جب آل پارٹیز کانفرنس ملانا فضل رحمان ان کے ساتھ وہ تمام لوگ جو کہ ہیں انہوں نے جو مرسلت کیا ہے لیکن اس سے پہلے میرے گرے اپنے ناظرین کو ہم کچھ دکھائیں کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا رائے ہیں کہ پچیس جولائے دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ملکی تاریخ کا اہم ترین انتخاب تھا وہ لوگ جو پری پول رگنگ کی بات کر رہے تھے ان کو بھی پاکستان کی عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے جواب دے دیا ہے میں اس کے اوپر مزید کچھ نہیں کہنا چاہوں گا پورے ریجن میں سب سے زیادہ اگر کسی الیکشن کمیشن کے پاس طاقت اور آثورٹی ہے وہ پاکستان کا ہے اور اسی لیے دیا گیا کہ اس کو اختیار فیرلی اور جسلی کیا جائے پک کر کے سیلیکٹیو کام نہ ہو روز لے کیے گئے ان کی مشاورت کے ساتھ اور وہ ہی بنائے گئے ایکٹ میں ڈالے گئے جو کہ فیرنس لے کے آتے ہیں سپیکر صاحب اور شاید خاکستان باسی صاحب انتہائی محترم ہے وہ یہاں جب تشریف لا رہے تھے تو وہ کینڈیڈیٹس کی حیثیت سے تشریف لا رہے تھے نہ کہ سپیکر اور ایکس فارمر پرائم منسٹر کی حیثیت سے لیکن ایک بات بتانا ضروری ہے کہ میں بتا دوں کہ یہ جو اس طرح کی حد کنڈے اس سے الیکشن کمیشن نمائیوب ہوگا اور نہیں الیکشن کمیشن ایسے پریشر میں آئے گا بہر صاحب آپ نے دیکھ لیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کیسا پریشر ہم کسی پریشر کو نہیں مانتے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو اختیارات دیئے بھائی اختیارات آپ نے بطورے اسمبلی کے اندر دیجزلیٹر دیئے آگر وہ اس پہ صحیح نہیں کام کرے تو اس کے لئے روٹ کوئی نہ کوئی راستہ دو ہوگا جی شویب تھانکیو بری مچ پہلی بات تو یہ ہے ناظرین نے ایک کریکشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ انٹل در نیو سپیکر is elected انڈ در چارج is handed over ہی سٹل is در سپیکر تو یہ کہنا کہ وہ سپیکر نہیں رہے ہیں وہ شاید ٹھیک نہیں تھا دوسری بات یہ ہے کہ جس سادگی سے ہم نے بیان کیا ہے کہ الیکشن کے ریزلٹ جو ہیں اس کے اوپر لوگوں کی ریزرویشن سے ہیں بہت سارے تحفظات ہیں بہت سارے تحفظات جو ہیں وہ صحیح ثابت ہو چکے ہیں کیونکہ بہت ساری جگہ ری کاؤنٹنگ میں الیکشن کا نتیجہ بدل چکا ہے اور بہت ساری میں بہت وائیڈ گیپس ہیں کہیں سے ساتھ جو ہیں وہ جو کیا کہتے ہیں پولنگ کے جو بوت ہوتے ہیں بوت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بیکس جو ہیں وہ نکلے ہیں اور کہیں پندرہ ہزار ووٹ کا گیپ ہے کہ وہ مصرد ہو گئے ہیں یہ سب کچھ جو ہیں یہ چیزیں یہ ابھی جواب طلب ہیں ان کے بارے میں پروب ہو رہا ہے ہم الیکشن کمیشن کی نیت پر شک نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ ظاہر ہے انہوں نے اپنی طرف سے ہر کوشش کی کہ الیکشن جو ہے وہ فیر ان فری ہو لیکن جو کینڈیٹس کے امیدواروں کے یا جو منتخب نہیں ہو سکے ان کے جو تحفظات ہیں اس کا جواب دینے کے لیے بھی اور کوئی فورم نہیں ہے صرف الیکشن کمیشن ہی پہلا فورم ہے وہاں سے جب وہ مایوس ہوں گے تب وہ عدالتوں میں جاتے ہیں عدالتوں کی نوبت تب تک آئے گی دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی کو اس پر ڈیفینسیو ہو کے ریاکٹیو نہیں ہونا چاہیے جس طریقے کی گفتگو علیہ الطاف صاحب کی ہم نے سنی ہے جو سپوکسمن ہے ہم ان سے بات بھی کریں گے اس میں ایک غصے کا انسر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے غصہ تو اس میں ہونے ہی نہیں ہے جتنے بھی اترازات ہوتے ہیں ان کے جب آپ کے فیکٹس ٹھیک ہیں تو پھر آپ ان کا افیکٹیبلی جواب دے سکتے ہیں جس طرح شایب صاحب نے تذکرہ کیا کہ مجھے ایک جس بات پر سب سے زیادہ اتراز ہے کہ تحریک چلانے کی وہ بات کر رہے ہیں جن کو اس کے حلقے کے وہ ووٹرز نے ریجیکٹ کر دیا ہے یعنی سب سے جو لیڈنگ آدمی ہے وہ نفذ الرمان ہے جو ہر الیکشن میں کسی نہ کسی طرح سے الیکٹ ہو جاتے تھے لیکن اس دفعہ ان کے حلقے کے ووٹر نے ڈسپورن کیا ہے ان کو دو سیٹوں سے وہ انتخاب جو ہے وہ ہار گئے ہیں تو ایسا شخص جب تحریک چلانے کی بات کرے گا تو وہ لوگ یا وہ پارٹیز جن کے لوگ الیکٹ ہو چکے ہیں اور جو پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنا رول ادا کرنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے مثال وہ سامنے تصویر میں وہ تمام وہی لوگ ہیں جو خارے میں ہیں سوائے شباز صاحب کے یہی بات میں کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں چونکہ جیتی ہیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں یعنی ان سے کم ہے لیکن ویسے ووٹن کے پاس بہت ہیں ان دونوں نے ابھی تک کس حوالے سے پی 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 نے تو کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے اپوزیشن کا رول ادا کریں گے اور افیکٹیو رول ادا کریں گے وہ کلپس آپ کو ہم کوشش کریں گے کہ وہ آپ کو سنوا بھی دیں اسی طرح سے نون لیگ نے بھی یہ کہا ہے کہ دیکھئے ہمیں اس کے لیے مشاورت کرنی پڑے گی میں اپنی پارٹی کے پاس واپس جاؤں گا اور آج جو اجلاس انہوں نے کیا اس کے بارے میں میرے اور شعب کے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ مجورٹی آف دیر الیکٹڈ ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے وہ انہوں نے کسی بھی تحریک چلانے کی مخالفت کر کے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے افیکٹیو لی اسی ایشو کو لے کے انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے الف نہ اٹھایا تو پھر دوبارہ ہم جب الیکشن ہوگا تو اتنی سیٹے بھی نہیں جیت پائیں گے یہ ان کے الفاظ جو بھی ان کے الفاظ تھے لیکن مطلب یہی تھا کہ آپ بجائے اس کے کہ باہر رہے کے سسٹم سے آپ تحریک چلائیں آپ پارلیمنٹ کے اندر جا کے اپنا رول ادا کریں اور ہر ایشو کے اوپر آپ سوال اٹھائیں اور وہاں سے آپ کو اس کا جواب مل جائے گا تو ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے ویسے تو ہم پاکستان کے گرد جو حالات ہیں ایکسٹرنلی اور اندر جو ڈومیسٹیکلی حالات ہیں ان کا رونا روتے روتے نہیں تھکتے اور کہتے ہیں کہ جی پولٹیکل سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے اور دوسری طرف ہم اسی پولٹیکل سٹیبلیٹی کو اجارنے کے درپے ہیں پولٹیکل سٹیبلیٹی کی تو بات کر رہے ہیں اس وقت کیا ملک اور متحمل ہے کہ یہ لوگ جو چاہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہم تک تین طرف سے گرے میں ہیں ہمارا اندر کیا ہوگا امن و مان قراب ہو گیا اندر سڑکوں پہ لوگ آگے آگ جلاو گھراؤ کیا ہوگا یہ غالبا یہی تو میں بھی ارز کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سٹیبلیٹی کی بات کرنے والے لوگوں کو خود سے سٹیبلیٹی کو دی سٹیبلیٹی میں نہیں بدلنا چاہیے انسٹیبلیٹی میں نہیں بدلنا چاہیے تو میرے خیال سے بہت ضرورت ہے اس وقت کہ حالات کے تقاضے جانتے ہوئے پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ چاہے وہ اپوزیشن میں ہے چاہے وہ حکومت میں ہے ان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے اس نویت کے فیصلے کریں تاکہ یہ گھراؤ جلاو یہ باتیں اب پرانی ہو جانی چاہیے یہ بہت دیکھ لیا ہم نے یہ اب میرے خیال سے نہ اس کی گنجائش ہے نہ وقت ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے ہمیں اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے بہت سٹرونگ پولٹیکل سٹیبلیٹی چاہیے تب ہی ہم دوسرے ملکوں سے جن سے ہمارا سابقہ ہے ان سے مضبوط بنیادوں پر بات چک کریں آپ نے کال الفاظ نہیں سنے تھے فضل رمان صاحب کہہ رہے تھے کہ انیس سو ستتر کی طرح تحریک چلائیں گے ہم کیا ان کے پاس اتنی طاقت ان کے ہیں ٹرٹانگوں میں اتنی مضبوطی دیکھیں پوری ایم ایم اے جو ہے جماعت اسلامی اور باقی ساری جماعتیں ملا کہ ٹل بارہ تو سیٹے ہیں ان کے پاس اور جس میں سے لیڈرشپ جو ہے جماعت اسلامی کی بھی ریجیکٹ ہو چکی ہے اور مولانا فضل رمان صاحب کو دو دو ہزار ووٹ لاہور میں ملا ہے دو دو ہزار ووٹ اندازہ لگائے ان سے تو طریق لبیک جو ہے انہوں نے بہت عالی کار کر دی کے گمزارہ کیا میں تو حیران رہ گیا ہوں پنجاب میں ان کے ووٹس کی تعداد دیکھ کے سر پچیس لاکھ ووٹ لیا ہے ایم ایم اے نے پورے پاکستان میں اور بائیس لاکھ ووٹ تقریباً لیا ہے انہوں نے صرف پنجاب میں اور ان کو بڑے کتنے بہینے ہوئے ہیں سال بھی نہیں ہوا ہاں میرے خیال سے دیکھیں بات یہ ہے میں وہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جو لوگ الیکٹ نہیں ہوئے ہیں جو لوگ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں ان کو دی سٹیبلیٹی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے انہیں چاہیے کہ ملک کے استحکام کے لیے وہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں بہسیت اپوزیشن لیڈر انسائیڈ اینڈ اوٹسائیڈ دی پارلیمنٹ تو یہ جو رویہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ میرے خیال سے پاکستان کے بفاد میں نہیں ہے تقاضی یہ ہے حالات کا کہ آپ پولٹیکل وزڈم کا مظہرہ کریں اور ایسے حالات پیدا کریں جہاں ایشیوز ریزولف بھی ہو جائیں اور کوئی گربر بھی نہ ہو مجھے ایک بات بتائیے کل پیپس پارٹی نے اپنا کوئی بندہ اس کانفرنس میں نہیں بیجا وہ واضح تھے شہباز صاحب نے ایک طرف تو حمزہ کو کہا کہ آپ حکومت بنانے کی تیاری کریں اور دوسری طرف وہاں چلے گئے یہ کونسا کوکلمندی کا فیصلہ تھا دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا پھر میں دور آتا ہوں انہوں نے اس تحریک میں شامل ہونے کی بات نہیں کی انہوں نے کہا میں اپنی پارٹی سے مشابرت کروں گا جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب جو جیل میں ہیں وہ غالباً مولانا فضل الرمان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں یا تائید چاہتے ہیں تائید کی ہے جی انہوں نے میں نے تو ایک اخبار میں بقیدہ خبر لگی ہوئی دیکھئی ہے اپنے بھائی سے تائید چاہتے ہیں لیکن جو شہباز شریف صاحب ہے ہمیشہ انہوں نے درمیانہ راستہ نکالنے کی کوشش کی ہے وہ جانے جاتے ہیں ہمارشو آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی کبھی کٹی نہیں ہوئی ہے ہمیشہ وہ سپیکنگ ٹم پر رہے ہیں اب بھی وہ سپیکنگ ٹم پر ہیں اس لیے کہ پارٹی کا مفاد ان کا ذاتی مفاد اس وقت جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی پولٹیکل وینرز ہیں ان کے ساتھ مل کے چلنے میں ہے ورنہ جو ان کے بڑے بھائی بھگت رہے ہیں انسی کے لیے ان کو بھی تیار رہنا چاہیے میں یہ لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن حالات جس طرح کے ہیں بلکل ایسے ہیں اسی طرح جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ اگر میاں شب نواز شریف صاحب آج باہر ہوتے ہیں جیل میں نہ ہوتے تو کیا صورتحال یہ ہی ہوتی دیکھیں ہم آپ مشکل سوال پوچھنے بھی ہوت رہے ہیں یہ اس کا جواب جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے اگر وہ یہ مفروضہ ہے ہائپو تھاٹیکل ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر وہ نہ آتے نا پاکستان تو شاید اتنی سیٹیں بھی نہ ملتی ان کی قربانی ہے یہ بہت بڑی خود انہوں نے کہا بھی یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے خود یہ کہا بھی کہ میں پارٹی کے مفاد میں آیا ہوں اپنے ذاتی مفاد میں نہیں آیا ہوں مجھے پتا تھا کہ مجھے جاتے ہی جیل بیج دیا جائے گا لیکن ایک اور چیز تھوڑی سی نائنصافی ہوگی اگر ہم نہ کہیں کہ ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز انہوں نے بھی انتہائی جورت کا مظاہرہ کیا ہے انہیں بھی پتا تھا کہ میں جب واپس جاؤں گی تو کہاں جانا ہے تو ان کی اس قربانی کی وجہ سے میرے خیال سے پرفارمنس بہتر ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ کی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو وہ ووٹ ملا ہے جو ان کی مظلومیت دیکھ کے ملا ہے سیمپتی ووٹ جس کی ہم بات کرتے رہے ہیں اپنے پروگرام میں جیل کے پیچھے سلاک ہوگئے ہیں ہاں وہ بہت بڑا فیکٹر ہے بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انہیں بہتر ان کی پوزیشن آگئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ خدا نہ خواستہ یہ سیمپتی ووٹ نہ ہو تو پھر تو ان کی بہت بری پوزیشن ہونی تھی بری پوزیشن ہونی تھی اور یہ میرے خیال سے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے اس لیے کہ خود شباز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ پارٹی میں میں ضرور ہوں میں اس کا صدد بھی ہوں لیکن ووٹ بینک نواز شریف کا ہے اس کے بارے میں تو کوئی ابحام نہیں ہے کسی کو دیکھیں اس ملک میں زرداری صاحب کو یہ سیمپتی ووٹ ملا بینظیر کی موت کے بعد یہی سیمپتی ووٹ ملا بینظیر کو جب وہ پاکستان واپس آئی نہیں جب آپ ان کے باپ کو زیولہ کے باپ کو بھانسی دی گئی بلکل ٹھیک کر رہا لیکن اس دفعہ یہ اس قدر زیادہ نہیں ہے دیکھیں وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف لڑائی تھی دونوں کی اچھا باپ کی بھی بیٹی کی بھی اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ ہے لیکن ووٹ ان کا بھی بہت ہے ان کا ایک لاکھ سٹھ سٹھ ہزار ہے اٹھ سٹھ ہزار اپنا طریقہ انصاف کا اور ایک لاکھ اے سوری ایک کروڑ سٹھ سٹھ لاکھ اور ان کا ہے ایک کرو ٹھائیس لاکھ نون کا نون کا جی جی اس پر تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ ووٹ بینک ہے نواز شریف کا مگر وہ ہے صرف نواز شریف کا ہی یہ اور تیسری پارٹی جس کا ووٹ بینک ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے آپ مانے نہ بہت نیچے آگئی ہے بگر اس کے باوجود بھی تیسری لارجس پارٹی ہے نا وہ آدھے سے بھی کام ہے طریقہ انصاف کریکٹ لیکن ووٹ بینک ان کے پاس موجود ہے اب جس طریقے سے فرنٹ فٹ کے اوپر جناب بلاول صاحب کھیل رہے ہیں اگر ان کو کھیل نے دیا گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ جو لاسٹ گلوری ہے پیپلز پارٹی کی میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ ان کو مل جائے گا موقع آج بھی ایف آئی نے بلایا تھا تو زرداری صاحب کرنی کا ترہا گئے فریال بی بی نے زمانت کنا لی زردہ تھوڑا سا ٹائم دے دیں بلاول کو کھولا ہمیں دان بھائے ناظرین آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ شاہودین عرف چاچو کا سب سے بڑا کمال ہے کہ یہ ایک ہی جملے میں انتہائی سادگی سے بھاری بھاری کم باتیں جو ہے وہ کر جاتے ہیں اس وقت زرداری صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے بلاول کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی جذباتیت ہے اس کا جوش دکھاتے ہیں ایک کنوکشن ہے اس کے اندر اس کے گفتگو میں ایک کنوکشن ہے یہی چیز دکھانا چاہتے ہیں پورا کا پورا الیکشن پروشنز کو ریچیکٹ کرتے ہیں ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں ہم بالی معنی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں اور اس قدم کو جاری رکھیں گے پاکستان پیپلز پارٹی ڈک کے اپوزیشن کریں گے ہمیں دکھاؤں گا کیا اپوزیشن کیا ہوتی ہے ایک تو یہ ایلیمنٹ آف اینگر ایک سیسدان میں ہونا چاہیے اور ینگ آدمی میں تو بہت زیادہ ہونا چاہیے لیکن ایک بات جس کی طرف آپ نے غور نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ان کے اردگیرد بیٹھے ہوئے جو پارٹی کے ویٹرنز ہیں جس میں فرطاللہ بابر تھے دوسری طرف نوید کمر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور نیر بخاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کی کوشش یہ دی کہ یہ جلدی سے اٹھ جائیں اور کوئی مائک کھینچ رہا ہے کوئی ان کو اٹھا رہا ہے انہوں نے کہا میں نے خود دیکھا ہے انہوں نے کہا نہیں میں آخری سوال کا بھی جواب دیکھے جاؤں گا ای ٹھیک ڈیٹ ایڈ اینڈیکیٹر کہ یہ بندہ جو ہے وہ فرطاللہ بابر کے کہان میں کہہ رہے تھے یہ بس سوال کا جواب دینا ہے پر فرطاللہ بابر نہیں اس نے اثابت کیا کہ مجھے کمزور مت سمجھو میں وہ ہی ہوں نہیں نہ تو اس کی جو میرے بڑے تھے نہ تو اس کے خاندام کی ان کی پارٹی کے بہت سینئر لیڈر ہیں تاج اہدر صاحب پورے پاکستان میں الیکشن سل کے سربراہ بھی تھے اور بہت پڑے لکھے دانش پر آدمی ہیں قابل ایزو نے جی سارا پاکستان ان کی عزت کرتے ہیں میں سلیم بخاری آپ سے مخاطب ہوں میرے ساتھ شویب بھی موجود ہیں وہ بھی آپ سے بات کریں گے تاج اہدر صاحب ہمیں آپ چونکہ ایک ویٹرن لیڈر ہیں آپ کی نظر ہے آپ جس طریقے سے پوری صورتحال کو دیکھتے ہیں ہم آپ سے بلکہ لائن لینا تو شاید برا لفظ ہوگا ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے اس کے اوپر آپ کا اوورال کومنٹ کیا ہے شویب بھائی پہلے تو آپ سے مجھے مجھ سے غلطی ہوئی تھی خدا کا واسطہ ہے تاج بھائی بس بس آپ اپنا بات کریں چھوڑ دیں نہیں وہ پلیس 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 تاج بھائی نہیں آپ بڑے ہیں میرے پلیس اب یہ کہہ رہے ہیں الیکشن گواہ تھا لیکن بس وہ ہی ایجنٹوں کو اگر باہت نکال دیا تو پھر ہم جا بات کریں کہ کس پر یہ کیسے کیا ریزر ہے کیا نہیں اگر فری او فیئر ہوتا تو ہم جیتنے والوں کو اپنے خان دے لیکن یہ کہ انہیں بڑے کوئی سکتے ہیں اور جو ایک تشویش ناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک کشمکش پائی جاتی تھی عوام کے اور ریاست کی درمیان عوام کے اور اداروں کے لئے اور یہ ایک پرانی کشمکش اس وقت عوام دن بڑے محضب طریقے سے بڑے منظم طریقے سے ووڈ کیا اور بڑے اچھے جمہوری شعور کا ثبوت دیا اگر ادارے بھی ایماندارہ نہ طور پر کر دیتے ہیں پر اس میں پارٹی نہ بڑتے تو وہ جو ایک کشمکش تھی وہ تعاون میں بڑھ جاتی اور اس تعاون اس وقت ملک کو ضرورت ہے اگر ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہم ملک کو ضرورت ہوتی ہے اگر ہم تعلقات ہوتی ہیں لیکن یہ ایک موقع ملا تھا جب انہیں ہاتھ سے نکال دیا ہے اور یہ کشمکش جو پہلے سے موجود تھی یہ مزید بڑھتی ہے چلی لیکن داج بھائی جو کل جس طریقے سے جس رویہ کا مظاہرہ بلاول نے کیا ہے وہ بہت سمیدارانہ ہے میرا گرے آپ وہیں موجود تھے لیکن سامنے چاہتے نظر نہیں آئے کہ آپ تو کل اندر تو میٹنگ میں تھے باہر میں آپ کو نہیں دیکھ سکا مجھے بتائیں بلاول کو روکنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں یہ لوگ وہ زیادہ بہتر بولا ہے کیوں روکا جا رہا ہے اس کو دیکھیں نا وہی میں کہہ رہا ہوں کہ عوام ریاست کے درمیان ایک کشمکش ہے بلاول عوام کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا جب منشور ہے وہ بلکل اس میں آخر کیا ہے جس کو ہم گوٹ گورننس کرتے ہیں گوٹ گورننس یہی ہے نا کہ ریاست کے زیادہ سے زیادہ بے روکنری بوک ختم کرنے کے لیے نیچال کی ختم کرنے کے لیے بیماری اور جہان کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جائیں یہی تو گورننس ہے تو اگر وسائل کرو کرافیہ کی طرف سے بلکے آپ غریبوں کی طرف عوام کی طرف کر دیں گے تو پھر اس میں ایک کشمکش کے کیفیت تو پیدا ہوگی اور اس کے اندر جن کے بھی مفادات ہیں وہ روکنے کی کوشش کریں گے یہ تو ہمیشہ ہوا ہے اور اس میں کوئی تاریخی ایک حقیقت ہے سرکاتی کشمکش کو ہم رد نہیں کر سکتے ہیں تاج میں ایک چیز اور بتائیے گا بلاول اب جا رہے ہیں اسمبلی میں اسمبلی میں ان کی جو پوزیشن ہوگی اور جس طرح مجھے یقین ہے کہ وہ وہاں موجود بھی رہیں گے آپ کے خیال میں کیا فرق نظر آئے گا واضح کوئی خرشید شاہ والا اور بلاول کا نہیں دیکھئے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک مطلب یعنی ایک دفعہ مجھے لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ کی اتنی آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ کی اردو اتنی اچھی ہے میں نے کہا میں اچھی اردو اچھی انگریزی میں بولتا رہا ہوں بہترین آئیڈیاز لیتا رہا ہوں لیکن اگر وہ بات بی بی صاحبہ کے بھو سے عدا ہوتی ہے اپنی پوٹی پوٹی اردو میں وہ لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ ایک پس منظر ہوتا ہے عمام کے لیے جد و جہد کا قربانی کا پس منظر ہوتا ہے تو اس سے یہ یعنی میں آپ کو بتاؤں شہید الفقہ رہی بھٹو کے ساتھ آپ کو اختلاف کرتے تھے لیکن یہ آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ ایک کمیٹمنٹ ہے اور وہ کمیٹمنٹ چیئرمنٹ ناول کا ہے تو جی وہ جی وہ بات بھی آپ کی زبان سے عدا ہو رہی ہے اگر اس کا دل آپ کا دل اس کی گوائی دے لائے تو وہ پھر اثر کرتے اور میں سمجھنا ہوں کہ اثر انداز وہ ہوں گے اثر انداز وہ ہو رہے ہیں تاج بھائی ایک بار میں بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ فرمائیے گا کہ ایک تو آپ کی پارٹی کی پوزیشن تو ہمیں آپ کے چیئرمنٹ کے زبان سے پتا چل گئی کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے اپنا رول علا کریں گے اور اس تحریک میں شامل نہیں ہوں گے جس کی کال مولانا فضل الرمان دے رہے ہیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرمان نے جو راستہ اختیار کیا ہے کیا سیاست میں وہ درست راستہ ہے اور آخری حصہ میرے سوال کا یہ ہے کہ پنجاب جو پیپنس پارٹی کا ہمیشہ سے گڑ رہا ہے جہاں سے بینظیر نے الیکٹ ہو کے پرائم میسٹر چبلی جہاں بھٹو صاحب نے الیکٹ ہو کے پرائم میسٹر چبلی کیا آپ پنجاب کو دوبارہ فوکس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ نہیں ظاہر ہے کہ پنجاب کے اندر محنت کشہ ہیں کسان ہیں مزدور ہیں اور جن کے حالات بہت سکتے ہیں خاص طور سے جو سیلاب آیا تھا چند برس پہلے اس کے بعد سے پنجاب کا کسان سمل نہیں پایا ہے تو ہمارا جو ذریع انقلاف منشون گرمین دیا ہوا ہے کسان کارٹ دیا ہے کہ کس طریقے سے اور میں سیدھی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک کسان کی حالت نہیں صدرے گی جب تک کہ اس کی قوت خرید نہیں بڑھے گی تو ملکی پیداوار نہیں بڑھ سکتی اور شہر بھی ترقی نہیں کر سکتے اگر ہماری کسان پس ماتا ہے تو اب یہ تمام چیز جو ہے اچھا پھر جو دیہاتی علاقے ہیں وہ شہر کے بغیر گزارہ کس سکتے شہر جو ہے ہفتے پر بھی گزارہ نہیں چل سکتا اگر دیہاتی علاقے اس کے پیچھے نہ ہو اور غربت کہنا ہے غربت سب سے اعداد دیہاتوں میں تو جب کہ وہاں سے غربت تو نہیں ختم کریں گے ملک میں غربت ختم نہیں ہو اور ملک میں اگر یہ نہ برابری رہے گی یہ دولت چند ہاتھ کے اندر اگر دور تک رہے گی تاج بھائی تاج بھائی ایک بات بتائیے گا میں نے پہلے بھی کچھ گز کرنی کوشش کی تھی کہ بلاول کے اندر ہمیں اپنے نانا اور ماں کی بہت واضح جھلک نظر آئی ہے یہ وہ پپلز پارٹی نہیں ہے جو دوہزار آٹھ میں بے نظیر کی شہدت کے بعد تھی یہ جو دس سال کا وقفہ ہے اس کے بعد آپ کو ایک جوش والا لیڈر ملا ہے آپ کوئی واضح فرق دیکھیں گے اب مستقبل میں دیکھیں آپ کے آداب ہوتی دوہزار آٹھ میں آپ کا حدث تھا کہ جمہوریت ملکوں میں مستقبل ہو اور الیکشن کے ذریعے یہاں انتقار کی منطقل لیے اسیمبلی اپنی مدد پوری کریں تو ہمارے وہ اپنے حدث تھے جو کی انتہائی ضروری حدث تھے کہ ملک کے اندر جمہوریت مستقبل ہو اور اس میں ہمارے جتنی بھی اقدامات ہیں اور جتنی بھی ہماری کامیانی ہیں یا ناکامیان ہیں ان کو ان آداب کے پس نظر میں دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم نے اٹھاروی درمیگ لائے یا اینفز لائے یا پالپنس پر صرف کیا نہیں نہیں ان کی آپ کی کامرانیوں پر کی طرح اصلاح بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی بلاول کو رکا جا رہا تھا جواب دینے سے بلکل کوشش کی جاردی ہے نہیں اس کو پرچی پہ چلانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے وہ ازاد چھوڑا جائے اور وہ بہترین عوام کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے یہ مقصد ہے بلاول کو کوئی روک بہت عجی بات ہے بہت آپ نے چاہا بلاول کو کوئی نہیں روک سکتا اور یہ اب آپ کو اور بلاول کو انشاءال اگلے پانچ سال میں ثابت کرنا ہے آپ سے دوبارہ بھی رابطہ کریں گے ٹائم بہت مہربانی ہے آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کا شکریہ آپ کا جی بغیرچ صاحب الفاظ آخر ہے تاج حدر صاحب کے گفتگو جو ہے وہ بہت بچورڈ بہت ہی سیزنڈ قسم کے انداز میں وہ بات کرتے ہیں پارٹی کے سٹالورڈز ہیں پارٹی کے پرانے ویٹرن لیڈر ہیں انہوں نے جس طرح کی وضاحت کی ہے وہ بہت ہی یعنی سیاسی طور پر اگر آپ سیاسی اعتبار سے پڑھ کے اس کو تو اس میں بہت جان ہے ان کی گفتگو میں بہت اشارے بھی موجود ہیں جو آئی ہوپ کے ہمارے لسنر جو ہے ہمارے ناظرین جو ہے وہ انہوں نے سمجھے ہوں گے جو آپ بات پر اصرار کر رہے تھے تھوڑا سا آگے چلے آگے بھی چلتے ہیں پہلے ایک وقفے کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں جو بات آپ کہہ رہے تھے بلاول کے بارے میں وہ بات بالکل درست ہے اس کو تھوڑا سا آزاد پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو چھوڑنا پڑے گا تاکہ وہ اب اس کے اندر کیا کپیسٹی ہے غلطی سے ہی سکھتے ہیں سارے اس کا وہ اظہار کر سکے لوگ بھول گئے ازان بج رہا ہے بی بی نے کہا تھا کیا ہو گیا ٹھیک ہے شکور تو اتنی ہاتی تھی بہرحال ناظرین چلتے ہیں ہم ایک مختصف بریک پر ویلکم بیک ناظرین حکومت کون بنائے گا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ جو سے کہتے ہیں کسوٹی کھیلی جا سکتی ہے کہ نہیں وہ ہوگا نہیں وہ ہوگا اس میں یہ شامل ہوگا نہیں اس کو نکال دیں گے وزی اللہ ہما کس کے سر پر بیٹھے گا پنجاب میں بڑے عجیب سوال ہیں بڑے مشکل سے سوال ہیں وفاق میں تو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب حکومت بنا رہے ہیں سعودی صفیر کی ملاقات اور دیگر پیغامات بتا رہے ہیں کہ انہیں عالمی سطح پر ابھی اب قبول کر لیا گیا ہے بات آ رہی ہے پنجاب پنجاب اور پنجاب پنجاب میں حکومت کس کی ہوگی وزیر اللہ کون ہوگا بخاری صاحب یہ تو کوئی خاصہ مشکل تھا سوال بڑ گیا نہیں وہ میرے کار میں پرڈیوسر کی آواز بھی آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو آپ نے کسوٹی کا سوال بنا دیا ہے کچھ اس کے اوپر آپ خود بھی کمیٹ کریں خود اپنی رائے بھی دیں تو میں کمینٹ تو کہہ رہو گا ہم ناظرین سے شیئر کر لیتے ہیں کہ سینٹر میں وفاق میں حکومت کس کی بننی ہے اس کے بارے میں کوئی ابحام نہیں ہے نہ کسی کو ہونا چاہیے بلکل کلیر ہے کہ وہاں سنگل لارجسٹ پارٹی طریقہ انصاف ہے ان کا رائٹ بھی ہے اور وہ بنانے جا بھی رہے ہیں اور جیسر شاہب الدین نے کہا کہ چاہے وہ سعودی انبیسٹر کی ملاقات ہے جاہے انٹرنیشنل ارینہ میں ان کو اکنالج کیا جا رہا ہے ان کی جیت کو یہ سارے وہ اشارے ہیں کہ وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کون برانے جا رہا ہے تو وفاق کی سطح پر تو کوئی ابحام باقی نہیں ہے اب رہ گیا پنجاب which is the largest province of پاکستان اور اس کے بارے میں پرووربیلی یہ کہا جاتا ہے محاورہ یہ ہے کہ پنجاب جو گورن کر رہا ہے وہ بنیادی طور پر two third of پاکستان گوان کر رہا ہے اس کی تین چار وجوہات پہلی بات تو یہ کہ یہ population کے اعتبار سے largest صوبہ ہے دوسری بات یہ کہ وسائل کے اعتبار سے پی ٹی آئی سے جناب شبلی فراز صاحب ہے احمد فراز صاحب کے صاحب زادے ہیں جی شبلی فراز صاحب سلیم بخاری آپ سے مخاطب ہوں السلام علیکم جی السلام علیکم کیسے آپ بخاری صاحب آپ خیریت سے ہے ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک آپ کی پارٹی کی بھی گزارش آپ سے یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جہاں تک وفاق میں حکومت سازی کا تعلق ہے کوئی دو رائے اس کے بارے بھی نہیں ہے نہ پاکستان کے اندر کسی کو کوئی ابحام ہے نہ دنیا بھر میں کسی کو کوئی ابحام ہے ہر جگہ سے ایک نالجمنٹ مل رہی ہے تو وہاں تو پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی سمجھیں بن جائے گی چاہے کل بنے پرسو بنے لیکن وہاں تو آپ کی حکومت ہے پنجاب تھوڑے سے چاہے چار سیٹ کا فرق ہے وہ نون لیگ کے پاس زیادہ ہے آپ کی پارٹی کے اندر آج کل تیز رفتاری کے ساتھ ازاد ممبران کی شمولیت جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا رائٹ آف گورنمنٹ میکنگ ان پنجاب زیادہ حق ہے پی ٹی آئی کا یا نون کے پاس یہ آپشن موجود ہے دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیس کا فرق بہت کم ممبران کی کا فرق ہے لیکن چونکہ ابھی آزاد ممبران کیونکہ ابھی انہوں نے کوئی پارٹی کو جوائن نہیں کیا اس سے پہلے جب سیشن ہو تو اگر وہ اگر فارملی ہمیں جوائن کر جائیں تو پھر تو اسی کو حکومت بنانے کا حق ہوگا اور آ جائے گا جس کی آزاد ممبروں کی زیادہ ہو تو اس لیے یہ جو ہے تو ایک ایک جو نارملی یہ ہوتا ہے کے چیز اگر اس کے نمبر اس پر جادہ ہے اس میں کچھ ٹھٹ نہیں ہے لیکن کیونکہ آزاد میں بران بھی الیکٹڈ لوگ ہیں اور ابھی ان کے پاس یہ ایک چوائز موجود ہے کہ وہ پارٹی کو بھی جوائن کریں تو نارملی یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگ ہمیں اس وجہ سے بھی جوائن کرنا چاہیں گے اور بائی دی ویس باز ایسے لوگ نے جس کو ہم نے ٹھٹ نہیں کیے تھے تو وہ آزاد کرے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں ری جوائن کر لی اپنی پارٹی کو دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پیڈل میں اگر ایک پارٹی کی حکومت ہے تو جنرلی لوگ اسوٹیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پارٹی کے ساتھ جس کی پیڈل میں بھی حکومت ہو تو یہ صورتحال ہے تو وقت آئے گا کہ ہم ہم پہلے پاس ہو جاتے ہیں نمبر تو وہی بنائیں گے جس کے پاس نمبر جاتے ہیں شبلی اس سے پہلے کہ آپ کو اچکلیں مجھ سے شویب الدین جو میرے ساتھی انکر ہے میرے آپ سے سوال یہ ہے اور آپ سے بہتر کوئی جواب اس کا دے نہیں سکتا یہ کراچی میں آپ نے کونسا میجک استعمال کیا ہے جو آپ نے تین چار دہائیوں کی مت توڑ دیا وہاں اس کا ذرا ہمارے ناظرین کو کے ساتھ شیئر کریں کہ کیا سٹیٹیجی بنائی تھی آپ نے وہاں اتنی بڑی سپیس اپنے لئے کریئیٹ کرنے کی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں کچھ ہماری جو محنت بھی وہ بڑی کی بیزا فارم زیادہ اورگنائز سے خان صاحب نے بڑا ٹائم دیا کراچی کو اور سندھ کو لیکن خاص طور پر کراچی کو اور دوسری بات یہ تھی کہ لوگ اٹنگ آگئے ہیں دو ایسیسی پارٹی تھی پیپلز پارٹی اور اینڈیو ایم کیونکہ انہوں نے کراچی نے لائن آرڈر سرویسز کچھرا یہ ساری میرا خیال ہے کہ اکٹھی ہوئی ہیں اور یہی ہوتا ہے کہ کچھ کو گیتے لیکن تو فیور میں کیا ہے پاکستان تاریک انصاف کے اور پر کراچی کے لیے خان صاحب نے ایک بڑا ایک سالٹ کے پلین بھی دیا تھا جس پی پانی کے جو مسئلہ جو نمبر ایک پانی کا معافیاد ہے تو اس قسم پیپلز کو ہم نے ایڈریس کیا تو شاید وہ لوگوں کی دلوں میں ریزونیٹ کیا اور جو ایک ایک پیپلز کو جانتے ہیں لیکن جو رورل جندہ ہم وہ نہیں بنا سکتی بجانے سکوز وہاں پر جو وہاں کا سیسٹم ہے وہاں ہماری پارٹی اگلے پانچ سالوں میں وہاں اتنا کام کرے شیبنی صاحب شیبنی صاحب شویہ پر اس کہہ رہا ہوں اللہ کہہ آپ اندرون سندھ بھی آپ کی پارٹی روٹس بنا لے مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آرہی اس ملک میں سوا اور چھانگا مانگا بڑے مشہور تھے اب جا رہے ہیں پھر آج بڑی تکلیف دے صورت آلسی نظر آئی کہ وہ شخص جس نے بے شک آپ کی پارٹی کا عددار تھا وہ ملتان کا اس نے وائس چیئرمن کی سیت پر کھڑے مقابلہ کیا وائس چیئرمن کو ہرا دیا اب وہ پارٹی میں واپس آگیا ہے وائس چیئرمن پنجاب کے وزیرا بڑھنا چاہتے ہیں پہلے وہ شخص وہاں پہنچ گیا ہے جس نے ان کو ہرایا ہے اس پہ کچھ تلخی بھی ہوئی ہے یہ کیا صورت حال ہے سر آہ آہ ایکشلی جی آہ جہا تک یہ جہاز میں لانے کا حوال ہے ممبران کا تمہیں پہلے بھی میں نے عرصی کہ یہ وہ لوگ جو جن کو ہم نے ٹکٹ نہیں دیا تھا انہوں نے کچھ شکلیں مجھے نون میں بھی نظر آتی تھی پہلے سر انہوں سے کچھ شکلیں نون میں بھی تھی پہلے ہم شور جی ہوں گی یہ تو بدقسمت آپ کو پتہ اس ہمارا ایک پولٹیکل کلچر ایسا بنا ہوا ہے لیکن ہم نے اسی پاکستان میں رہ کے اور یہاں کی جو ریالٹیز ہیں اس کو سمجھتے ہوئے ہم نے پولٹیکٹ نہیں ہے اب آپ کہیں گے ہمارا ہوتا ہے چکہ ہم کہتے جائے ہیں وہ تب تب ہوتا جائے ہمیں اپنی لیڈرشیپ امران خان آپ کی حکومت بن جائے گی پنجاب میں یہ کنفرم کر دیجئے بس بس انشاءاللہ بنے گی تینک جو شملی فراز جو ہیں کافی مطلب مچور اور کافی والد کا شیر تو سنتے ہیں میں آپ کو سنا رہا تھا جتنے بھی شیر آپ نے سننے ہیں فراز کے وہ تو ہر دل عزیز شاعر تھے پوری قوم پیٹے کا قوم سا شیر پساندہ میں یہ دیکھنا جاتا یہ البتہ آپ نے پوچھنے دیر کر دی کسی وقت ان سے پھر دوبارہ ان سے جو کہ رابطہ رہے گا اس لیے کہ وہ کافی ووکل کافی آؤٹسپوکن پارٹی کے سپوکس پرسن جا کے بیٹھتے ہیں ٹی وی پر اور بہت بہت شوز میں بیٹھ کے وہ کاؤنٹر کرتے ہیں یہ سم درخواست نہیں ہم انہیں کراچی سے بھی کسی دن زحمت دے سکتے ہیں سکائپ کے اوپر وہ یا اپنے سٹوڈیو میں بلا کے ان سے رابطہ جو ہے وہ بہت رہے گا وہ فراز کے شیر کی آباد کر رہے ہیں بہت ابتدار میں جو شاعری کی انہوں نے بڑی چھوٹی چھوٹی بہر کی وہ ایک شیر سنانا چاہتا ہوں آپ کو اگر آپ اجازت دیں دیں گے ہم تو خواہش مند ہیں ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ جا یہ منظر بارہا دیکھا نہ جائے یہ اتنی مقصر بہر میں اتنی خوبصورت ان کا اتنی بامائنی بامائنی اس کے گہرائی ہے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جا ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ جا بار بار بچھڑنا یہ منظر بارہا دیکھا نہ جائے یہ تکلیف دے بڑا بڑی بار آجا جی اب مجھے بتائیے پنجاب میں کس کو وزیر آب بنا یہ اتنے زیادہ امید ہیں بھر جی اتنے زیادہ ایسپرنٹس ہیں وزیر آلہ بننے کے پنجاب کے محمود الرشید کا نام اسبے ہے شاہ محمود رشید صاحب اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں علیم خان صاحب صرف پرومنس کی سیٹ جیتے ہیں اور کہیں سے ان کو پذیرائی نہیں ملی ہے اس کے بعد چودی سرور کا نام اس میں لیا جا رہا ہے محمود الرشید کا میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے اب اتنے سارے سینٹس میں مگر اتنے بڑے یعنی اتنے ناموں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا جائے ایک دازہ نام اور آگیا ہے وہ کون ہے ڈکٹر یاسبین راشن دیکھئے وہ تو ابھی ریزرور سیٹس پر جانی نہیں نہیں وہ تو ہوئی نا ان کی سیٹس تو بالکل شروع میں ہیں جیسے ہی ان کا نوٹفکیشن ہوگا ان کا بھی ہو جائے گا حال افتہ انہوں نے بھی اٹھانا ہے نہیں مگر وہ تو سینٹر میں ہے نا وہ سوبے نہیں نہیں پجاب میں ہے پجاب میں بھی ہے سینٹر میں نہیں ان کا نام مقصود بہرحال ایک بات تو تیہ ہے اور وہ میرے خیال سے ہم ناظرین کے ساتھ شیئر کر لیں کہ جتنی محنت ڈکٹر یاسبین راشد نے کی ہے اپنی پارٹی کے لیے اپنی کانسٹوٹنسی کے لیے وہ انہوں نے ایک طرح سے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے اور ایک نیا پیٹرن جو ہے وہ دیا ہے ارے سر کمال ہے دوسری طرف وحید عالم خان صاحب لائن پہ ہیں جی وحید عالم صاحب السلام علیکم جی وحید علیکم السلام کیسے ہیں بھائی ٹھیک ہے یہ بھائی ٹھیک ہے لیکن ابھی بخاری صاحب سے بات کر رہے ہیں اچھا اچھا جی وحید بھائی میرے خیال سے آپ نے جو آپ کا جو الیکشن ہے پورے پاکستان میں جہاں بھی کہیں نون لیگ نے الیکشن لڑا ہے اس میں آپ جو ہے آپ کا قدر سب سے بڑا ہے اس لیے کہ آپ کے بارے میں جب نومینیشن ہوئی تھی آپ کی تو یہ کہا گیا جی کہ یہ کیا مقابلہ کریں گے جی ان کا میں بالکل ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں لوگوں نے سوال اٹھائے تھے اس کے اوپر لیکن جو ریزلٹ آپ نے وہاں سے نکال دیا آپ نے سب کو احران کر دیا یہ کون سا جادو استعمال کیا آپ نے جناب کچھ جادو نہیں ہے یہ جادو ہے میاں نواز شریف کا کیونکہ یہ پورا علاقہ جو ہے قائد محترم میاں نواز شریف کا ہے اور انہوں نے تیس سال میں خود بھی جب الیکشن لڑا جس کو بھی بیجا وہ الحمدللہ وہاں سے کامیاب ہوا اور میں بھی جب ہی در آیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر سب لوگ تو ہیں میاں نواز شریف کے دیوانے ہیں اس کے پرستار ہیں اور انہوں نے کہنے پر ووٹ دیتے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے مجھے بھی اسی طرح ووٹ دیئے جس طرح دوسروں کو دیئے تھے اچھا بھائی چیز مجھے بتائیے شاہ بول رہا ہوں کہ آپ کو کتنے ووٹ ملے دوہزار تیرہ میں جب آپ اس حلقے سے لڑے جہاں آپ ملک پرویز لڑے اور ہاں جی جو اس میں مجھے ملے تھے ایک لاکھ تین ہزار دو سو دس اور اب ملک پرویز صاحب کو جی اب ایک لاکھ بائیس ہزار دو سو تین سو تین سو تین سو جیدہ ہے اچھا اور وہ ہمارے اور ہمارے دوست جناب زہیم قادری صاحب کے ساتھ کیا ہوا یہ انہیں وہاں سے ملے ہیں ایک ہزار ساتھ سو بارہ اور یہاں سے ملے ہیں ان کو ایک سو اٹھائیس یہ اتنے ووڈ کیسے مل گئے ان کو ایک سو اٹھائیس ووڈ مل گئے کوئی تو بوڑ لے گئے ڈال گیا ہوگا زہیم قادری صاحب کو ہم جانتے تھے ہمیشہ سے ایک دوست کی حیثیت سے جذباتی بہت جذباتی ایک مسلم لیگر کی حیثیت سے میرے خیال سے انہوں نے جذباتیت کا مظاہرہ کیا ہے اب مجھے یہ تو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر پچھتائیں گے یا اس کو چینج کرنا چاہیں گے یا نہیں چاہیں گے لیکن مسلم لیگ ان کی پہچان تھی انہیں اپنے لیڈر کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا ہونا چاہیے تھا یہ ہماری ذاتی رائے ہے اس کا بہت جز باتی آدمی ہے مجھے یہ بتائیے وحید عالم صاحب آپ کے مقابلے میں ڈاکٹر راشنین راشن نے نئی مثالیں قائم کی وہاں پر ڈور ٹو ڈور انہوں نے پیدل چل کے ہر گھر میں جا کے آپ کا مقابلہ کسی عام آدمی ہے کسی عام سیاستدان سے نہیں تھا ایک ایسی ورکر سے تھا جس نے گراس روٹ لیول پہ جا کے کیمپیننگ کی اس کے موجود بھی آپ نے انہیں ہرا دیا ان کی ہار جانے میں آپ سمجھتے ہیں کیا سب سے بڑی ریزن تھی نہیں نہیں یہ بات دیکھیں لوگوں نے نا گراؤنڈ ریالیٹی نہیں دیکھی ٹھیک ہے انہوں نے کام کیا وہاں پر لیکن اس علاقے میں پہلی بات تو یہ کہ قائد محترم سکہ بوت ہے دوسری بات ہے لوگوں کو میرے بارے میں کچھ غلط فہمیاں تھی میں اس علاقے کا رہیشی ہوں اور یہی اسی علاقے سے پہلے میں تین مرتبہ ایک کانسلر پھر نازم پھر منازم منتخیب ہوا اور میں میاں نباز شریف اس علاقے کا بیش سال کے صدر بھی ہوں اور میں نے میاں نباز شریف اور سباز شریف صاحب کے پچھلے تیس پتیس سال میں نون ایکشن لڑے ہیں اور ہمیشہ ہم ان کو یہاں سے جتوایا ہے تو یہ میرے لیے لوگوں کو رابطہ ہمارا شاید ان سے ختم ہو گیا ہے اگر آپ لائن پر ہیں تو میری اور شعب کی طرف سے آپ کو الیکشن جیتنے پر بہت بہت مبارک بات اور جس طرح کی کمیٹمنٹ کا آپ نے پارٹی اور پارٹی کی ساتھ مظاہرہ کیا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ تمام سیاستدان جتنے بھی مختلف پارٹیوں میں ہیں ان کی اپنی پارٹی سے یہی کمیٹمنٹ مجھے اس وقت زہیم زہیم کے ساتھ مجھے سارے ہمدردی کرنا ہے اس کو آپ نے بھی سمجھایا تھا لیکن وہ بہت جذباتی آدمی ہے بہت حال دوست ہے ہم کیا کر سکتے ہم دوست ہے ہم ان کے سیاسی معاملات میں مداخلت بھی نہیں کر سکتے لیکن سچ ہے کہ اس وقت میں کیا کہ سکتا ہوں چلیں اب آگے بڑھتے ہیں میرے خیال ہے ہم نے مناسب کونکرمنٹ پی کرتے فیڈرل میں وزیر کون ہے جی کونکر منے گے نہیں وزیروں کے ڈام تو آگے اب منسٹریز کے اوپر بڑا مسئلہ آ رہا ہے دیکھیں میری اطلاع یہ تھی کہ شیخ رشید صاحب جنہوں نے بہت کام کیا طریقہ انصاف کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے خاص طور پر ان کے پاس تین چوائسز تھی کیونکہ میں انہیں بہت دیر سے جانتا ہوں بہت پرانا جانتا ہوں تین منسٹریز ان کا پیشن رہی ہیں ریلوے ہیں اس میں ہاؤزن اینڈ ورکس ہے اور آورسیز پاکستانی انفرمیشن منسٹری بھی ان کے پاس رہی لیکن وہ اس میں بعد میں انٹرسٹیڈ نہیں رہے تھے تو یہ چاروں منسٹری اگر ہم دیکھ لیں تو ان چاروں میں سے انہیں کیا ملنے جا رہا ہے جو اب تک کا انڈیکیشن ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ انٹریر منسٹری ان کو شاید آفر کی جا رہی ہے پارٹی سے باہر کے کسی آدمی کو انٹریر منسٹری دینے کے مطلق پارٹی کے اندر کیا فیلنگ ہوگی یہ ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن ایسا اگر ہو جاتا ہے تو یہ ہوگا ایک طرح سے موجزہی میرا خیال ہے ان کو ریلوے دی جائے اور کہا چل اب اس کو مریکل کر کے اس کو دڑا کے درہا نہیں مگر ایک بات بتاؤں میں آپ کو ریلوے منسٹر کے طور پہ شیخ رشید انتہائی کامیاب منسٹر تھے انہوں نے بھی ایک دفعہ ریلوے کو پیروں پہ کھڑا کر دیا تھا اس کے بارے میں مجھے کوئی بھام نہیں ہے اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ آگے تو ریلوے کا پیہ تیزی سے چلے گا اب جو دوسری منسٹری ہے اہم وہ ہے فورن منسٹری جس کے لیے پہلے شاہ محمود کرشید صاحب کا نام تھا لیکن چونکہ انہوں نے آپٹ آؤٹ کیا ہے اور کہا ہے میں تو پنجاب میں الیکشن لڑوں گا تھوڑا سا روک جائے الطاف خان صاحب جو الیکشن کمیشن کے درجمان ہیں وہ ہمارے لائن پہ ہیں الطاف خان صاحب سلام علیکم السلام علیکم جی الطاف خان صاحب شوائے برس کہہ رہا ہوں سلیم بخاری صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے کہہ سلیم بخاری صاحب کو سوال کا حق دیا جائے پہلے الطاف صاحب ہم نے آپ کی آج کی پریس ٹاک سنی ہے جس میں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ کہا کہ الیکشن کمیشن کسی قسم کے دباؤ میں نہیں آئے گا اور جو لوگوں کی جنورن شکایات ہیں اس کا اضالہ کیا جائے گا آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ کے اوپر کیوں پریشر ڈالا جا رہا ہے خاص طور سے کہیں تو گنتی دوبارہ کرانے کے لیے ہے کہیں ریزلٹ جو ہے اس کو پروب کرنے کے لیے ہے تو کس قسم کا پریشر اور کن سمتوں سے آپ کے اوپر پریشر ہے دیکھیں جی پریشر کی کوئی بات نہیں ہے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ الیکشن کمیشن پر کوئی پریشر کی یہ تصور بھی نہ کرے بھول جائے اسی باتوں کو کہ داروں پر اس طرح پریشر ڈالا جاتا تھا ٹیک یہ میں نے اسی وقت کہا تھا اور رہی بات تو یہ ایک خانون موجود ہے پاکستان کی ہر ایک بندہ اور الیکشن کمیشن کو جو بھی درخواست آتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ الیکشن کمیشن ایسی ایک آڈنگ تو دو لاؤ اس سے ڈیسیزن دے گا کوئی ایسی آپ تو نہیں ہیں تو کیوں اتنی انسیپیڈیٹی اس کی بہمزگی پیدا کی جائے تو یہی یہی میرا پوائنٹ افیوٹو اور اب بھی میں ہوں تو آپ بات کہہ رہا ہوں الداف صاحب یہ بتائیے جو فارن ابزرورز آئے ہوئے تھے چاہے وہ یورپی یونین کے تھے کومن ویلت کے تھے یا دوسرے تھے کیا فیڈ بیک وہ دے کے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے لیے کیا فیڈ بیک چھوڑ گئے ہیں وہ ہم نے مختلف قسم کی باتیں مختلف سیاستدانوں سے تو سنی ہے لیکن آپ کے موہ سے ہم سننا چاہتے ہیں کہ کس قسم کا فیڈ بیک انہوں نے دیا آپ کو تقریباً تمام جس میں بھی ڈومیسٹک ہیں یا انٹرنیشنل ابزرورز ہیں آپ نے بھی سنا ہے میں نے بھی سنا ہے کہ انہوں نے مختلف چیزوں پر ریکمینڈیشن مختلف چیزیں وہ تو پھر مل بیٹھ کر اسے ایک چیزیاں ریکمینڈیشن پیپر بنائی لیکن ابھی جو موجودہ کے پیشتی ہے آپ کو کر یورپیان یونین کے پہلی سیسج کو اٹھا لے تو اس کے کوئی سترہ بھی اٹھار بھی سترہ بھی انہوں نے کہا ایک کمپیرٹیوٹی ایٹوز دا موست فیر فری انٹرنپرنٹ الیکشن تینکیو الٹاپ صاحب تینکیو الٹاپ صاحب تینکیو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا صفاف صاف مدیب منصفانہ سیٹیفکٹ دے دیا انہوں نے کہ یہ انتخابات بہت صاف صدرے ہوئے ہیں بیرل مجھے آج ایک چیز سمجھ نہیں آئی میں پوچھنا چاہ رہا تھا لائے جی پخارجم کل کریں گے ساری بات اب رہی سے باقی مجھے لگ رہا تھا یہ ابھی ہیچٹ جو ہے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی شویب الدین اور سلیم پخاری ہم دونوں کے اجاز دیجئے اللہ حافظ موسیقی